نمسکار آداب سسری ایک آلائیو نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شادا ملک بی پی ایس سی 68 پی ٹی کی پریشہ ہو چکی ہے پریشہ کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ کس طرح کے پرشن پوچھے گئے کیونکہ بی پی ایس سی نے کئی طرح کے بدلاؤ کیا ہے جہاں ایک طرف نگیٹیو مارکنگ کر دیا گیا ہے پی ٹی میں تو وہیں پرشنوں کے اتر میں ایک وکل بڑھا دیا گیا ہے ساتھی ساتھ جو سب سے بڑا فرق آیا ہے وہ کیا آیا ہے ہم اس پر چرچہ کریں گے اور ساتھی ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کٹ آف کتنا جا سکتا ہے کیونکہ سمیر سر کا کٹ آف ہمیشہ سے صحیح رہا ہے چاہے وہ بی پی ایس سی ہو دروغہ ہو ایک سائز انسپیکٹر کی بحالی کو لے کر آئے بھی پریشہ ہو ہر کٹ آف پر ہم سب پر چرچہ کرتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس پرکار کا اور کس نیچر کا پرشن پوچھا گیا کتنا کس سبجیکٹ سے سوال تھے سر لائیو نیشن سوال میں آپ کا سواگت ہے دھنیواد سر سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کس پرکار کا کوششن تھا یہ کیونکہ کئی دنوں سے یہ بات صاف ہوتی چلی جارہی تھی ہے دھیکھتے دورہ کی جارہی تھی کہ پرشن اس بار سیدھے نہیں پوچھے جائیں گے دیکھیں اپنے پرشن جو پوچھا گیا ہے وہ آپ اکچھا کے انروپ رہا ہے آپ اکچھا کے انروپ اس سینس میں کہ ہم پہلے بھی جیسو آپ ہی کے چینل پر کہا تھا کہ دیکھیں جب سے سرسٹ میں بی پی ایسی پی ٹی کا بیباد پیدا ہوا تب ہی سے بی پی ایسی کی اوڑ سے بار بار یہ اسٹیٹمنٹ میں آیا چیئرمین صاحب کے دوارہ بار بار کہا گیا کہ پرشن کا اب پہلے والا پرمپراغت سوروپ نہیں رہے گا اور ہر پرشن جو ہوگا وہ لڑکا کو سوچنے کے لئے باد کرے گا اور کئی بار ہم نے کہا بھی ہے لڑکا کو کہ بھئی آپ لوگ اس طرح کی تیاری کریں تاکہ آپ کا کنسپٹ کلیر رہے کسی بھی سبجیکٹ اور کسی بھی ٹاپکس پور اور وہی آج کے پرشن میں دیکھا گیا ہے ایک سو پچاس جو پرشن پوچھا گیا ہے اس میں سے پانس سے دس کوسن ہی ایسا ہوگا جس کو کی لوگ ایک نظر میں دیکھ کر کے انسر بتا دے سکتا ہے جس پر سوچنے کے لئے لڑکا کو بھی اور ٹیچر کو بھی باد کر رہا ہے اور ریل میں ایسا ہی کوسن ہونا چاہیے چونکہ آپ بیروکریٹ بننے جا رہے ہیں یا بنانے جا رہے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ جنرل کمپیٹسن لیول کا کوسن بان لائنر ہوتا تھا وہ ریٹ کر کے جو لڑکا جاتا تھا وہ زیادہ سے زیادہ سولو کر کے آتا تھا یا جو اسٹنٹ بازی کرنے والے ہیں ناٹک بازی اور ڈراما بازی کر کے جو لوگ ٹیچر بنے ہوئے ہیں یا کوچنگ کھولے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی لوسینٹ اور اید اوہ در گائیڈ پر کر کے پرہاتے تھے اور جو ہے لڑکا پیٹی تو کمپیٹ کر جاتا تھا لیکن ویسے لڑکے کے لیے پھر آگے بھی ہڈڈل ہوتا تھا کہ ویسے لڑکے منز کوالیفائی نہیں کر پاتے تھے لیکن اس ایکزام میں اب یہ ہوگا کہ جو ون لائنر تیاری کرنے والے لڑکے ہیں یا جو اچھے جگہ گائیڈ نہیں ہو سکے جو لڑکے ان لڑکوں کا اب پیٹی میں ہی ریزلٹ نہیں ہوگا آج کا تو کوسن یہی بتا دے رہا ہے اب جو ہے ویسے ہی لڑکوں کا ہوگا جس نے گمبیرتہ قربق تیاری کیا اور کسی بھی سبجیکٹ اور ٹاپکس پر وہ اپنا کنسپٹ بلکل کلیر رکھے اور جس نے ایسا رکھا ہوگا اس کے لیے آج کا کوسن کوئی بھاری نہیں تھا تو سر یہ جو سوال پوچھے گئے وہ کس سبجیکٹ وائز کس سیکشن سے زیادہ پوچھے گئے کیا پہلے پوچھے گئے پرشن کا جو سیکشن ہوتا تھا اور ابھی جو پرشن پوچھا گیا اس میں کچھ انتر آیا ہے دیکھیں جو کوسن پوچھنے کا جو ریسیو پہلے ہوتا تھا چونکہ سات سیکشن ہوتا ہے جہیں جی ایس پیٹی میں تو ساتوں سیکشن میں کوسن پوچھنے کا جو ایویریج ریسیو ہوتا تھا وہ ریسیو بہی رہا موٹے طور پر لیکن جو ہے کوسن کے نیچر میں بدلاؤ آیا ہے اور اچھا خاصا بدلاؤ آیا ہے اور اس طرح کے پرشن پوچھے جانے کا بیہار کے لڑکوں کو یا سکھ چکوں کو سواگت کرنا چاہیے اس سے اچھا اور کچھ نہیں ہو سکتا مطلب پرشن اچھے پوچھے گئے مطلب یہ سینڈر تھا کافی اسطریے کوسن ڈھا ہے اور اس سے ہوگا کیا دیکھئے اس سے ہوگا کیا کہ ایک طرف لڑکوں میں پڑھنے کے پڑھتی اتسکتا پیدا ہوگا دوسری طرف سکھ چک بھی ٹیچر بھی محنت کریں گے اور تیسری طرف ہے کہ جب اچھے لڑکیں پڑھ کر کے کمپیٹ کر کے جائیں گے بیروکریٹ بنیں گے تو ان میں گجب کا کنفیڈینس ہوگا اور وہ کچھ بہتر جو ہے پرساسنین کارج کرسے گے کیا لگتا ہے جیسے ایک سوال سیدھا سا آدمی پوچھتا ہے کہ پرسن کیا ہلکے تھے یا بھاری تھے یہ ایک سوال ہوتا ہے اور دوسرا جو سب سے اہم ہوتا ہے کہ کیا لگتا ہے بی پی ایسی کی جو پریقشہ کی تیاری کر رہے تھے جو ابھی آتی جس پیٹرن پر کر رہے تھے ان ابھی آرتھیوں اس پرسن کو دیکھ کر کیسا لگا ہوگا یو پی ایسی اور یو پی کی جو سروی سرزیس کی جو تیاری کرتے ہیں ان کے لئے یہ پرسن کیسا ہوگا دیکھیں جو بی پی ایسی کو پہلے کے پیٹرن پر مان کر کے تیاری کر رہے تھے یا گم بھرتا پوروک یا اچھے ٹیچر یا کوچنگ سے نہیں جورے ہوئے تھے مان لیجیے ان کا ریجلٹ نہیں ہوگا نہیں ہوگا سوال ہی نہیں ہے اس کوسن سے جو لوگ بی پی ایسی پیٹرن پر تیاری کر رہے تھے ان کا تو نہیں ہوگا یہ تو مان لیجیے کہ جو بی پی ایسی پیٹرن پہلے کے جو پیٹرن تھا اس پیٹرن کو مان کر کے جو تیاری کر رہے تھے ہم کو پورا چکہ ہمارا جو انوباب ہے آپ جان رہے ہیں کہ لگ بھر پچیس تیس سال کا انوباب ہے اس پیسہ میں تو ہم جاہے سو پورا مستواج کے ساتھ کہا سکتے ہیں کہ جو لڑکے اپنے آپ کو نہیں بدلہ ہوگا بی پی ایسی چیئرمین کے اسٹیٹمنٹ کو یا ان کے ٹویٹ کو دیکھ کر کے ان لڑکوں کا ریجلٹ نہیں ہوگا پی ٹی میں ہی نہیں ہوگا ریجلٹ کس کا ہوگا جو یو پی ایسی پیٹرن پر تیاری کر رہا تھا لڑکا چاہے وہ لڑکا پٹنا میں رہا کے تیاری کر رہا ہو یا پھر دلی میں رہا کے تیاری کر رہا ہو انہی لڑکوں کا ریجلٹ ہوگا نشط روپ سے تو مطلب سر تو جو لڑکے جو چیئرمین صاحب نے جب بتایا کہ پیٹرن میں بدلہ ہوا ہے تو اتنا سمئے کہاں ملا سر ابھی ہے چونکہ وہ اپنے پیٹرن کو چینج کر کے تیاری کر پائیں یہ بات آپ کا کانہ صحیح ہے کہ سمئے کافی کمی رہی لڑکوں کا آرچو کی لڑکے کا مانسکتہ بھی بنا ہوا تھا کہ زیادہ کچھ پڑھنا نہیں ہے اور بہت سارے جو کوچنگ والے ہیں یا یوٹیوبر لوگ ہیں وہ لوگ بھی میس گائیڈ کر رہے تھے ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی تو یوٹیوپ پر آتا کہا تھا بس اتنا پر لو ہنڈیڈ پرسنٹ یہیں سے پرسن رہے گا جیسے کہ وہ کوئی اللہ ہے بھگوان ہے یا بی پی سی کا چیئرمن بی پی سی کے چیئرمن کو خود پتا نہیں رہتا ہے کہ کیسا کوسن ہوگا وہ کیونے اتنا بتا سکتے ہیں کہ ہاں کوسن کا نیچر ہارڈ رہے گا یا جیسا آسان رہے گا لیکن کچھ ٹیچر آتے ہیں کہ بس اتنا ہی پر لو ہنڈیڈ پرسنٹ یہی پرسن رہے گا والا بتائیے جو بچے انبہ بہین ہیں جو ابھی ابھی تیاری کرنے آئے ہیں وہ ایسے لوگوں کے پھر ہمیں پڑھ جاتے ہیں اور انہی کے دوارہ کہہ گئے باتوں کا دھار پر ان لوگوں نے جو تیاری کیا ان کا ریجلٹ نہیں ہونے والا سمبہ بھی نہیں ہے تو سب یہ تو خیر آپ نے اب بتایا ہے اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے فیلحال آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں ہمارا ویڈیو کیونکہ ہم آپ کو اور آگے اپ ڈیٹ کریں گے دوسرے ویڈیو میں کہ کتنا کٹ اف ہوگا کٹ اف ہوگا فیلحال جو آپ کو بتایا گیا وہ سب سے اہم یہ جاننا تھا کہ بی پی ایس تی نے جو پیٹرن چینج کیا ہے اس کا اثر پریقشہ پر کتنا پڑے گا ان ابھیارتیوں پر کتنا پڑے گا جو اس پیٹرن پر تیاری کر رہے تھے کیونکہ ابھیارتیوں کے دوارہ یہ بھی آواز اٹھائی جا رہی تھی کہ اتنا جو بدلاؤ کیا گیا ہے اس کے لیے سمیہ نہیں دیا گیا آپ دیکھنا ہے کہ ابھیارتی بیہار کے جیسا سمیر سر کا دعویٰ ہے کہ جو پرانے پیٹرن پر بی پی ایس تی کی تیاری کر رہے تھے ان ابھیارتیوں کا اس پریقشہ کو پاس کر پانا مشکل ہوگا یو پی ایس تی والے بازی مار جائیں گے اب ریزلٹ ہی اس کا فیصلہ کرے گا فیلحال آپ بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہا ہمارا ویڈیو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں ساتھ 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 ٹینل پر میں فالو ضرور کریں